وہ ساری کریاں ہیں کہیں ایک اورگنائزڈ ویر میں جابخت کچھ کر رہی ہیں تب چلنے کی کریاں سمپند ہو رہی ہے وہ چلنے کی کریاں تو کار ہی سمپند کر رہی ہے اور وہاں چلنے کی کریاں کے سماہار کے کارن وہاں میں سو کرترت ایک پرکٹ ہوئے ہے کار میں ایسا ہی exactly اپنے میں بھی بہت ساری کریاں کام کر رہی ہیں وہ کار کی تو کچھ کریاں نہیں ہیں پر ایک دھیانسو بات سمجھو کہ اپنے شریل کے بھیتر 32 فنکشن کچھ مانے جائے ہیں مانے بلڈ سارکولیشن ریسپیریشن اور ڈائیجیشن اور یہ اور ڈھکڑو اور ایسے 32 فنکشن مانے جائے ہیں اس 32 فنکشن کی کریاں ہی تو چل رہی ہیں وہاں میں اپن کرتا کیسے کہوائیں گے ایک کریاں ڈروپ بھائی اور چلنچہ تب کرپاں نہیں دھانا ہو جائے گو بلڈ سارکولیشن کریاں بند بھائی تو چلنچہ تب کرپاں نہیں دھانا ہو جائے گو تو چلنچہ تب کرپاں نہیں دھانا ہو جائے گو سب کریان کو سماہار ہونے کے بعد اپنے میں کرتر تو پرکٹ ہو رہے ہوئے کہ نہیں ہو رہے ہوئے یدی نہیں پرکٹ ہو رہے ہوئے تو یہ کریانیں کہاں ہو رہی ہیں یہاں کو تو کھلا سا کرنا پڑے گو کہاں یہ کریان پرکٹ کر رہی ہیں جا میں پرکٹ ہو رہی ہیں یہ کریان وہی تو کرتا ہے یا لیے پانینی نے بہت سندر بات سمجھائی سوطنترہ کرتا سوطنترہ کرتا کو مطلب کیا کہ بہت ساری کریانیں ہیں وہ اپنے آپ automation میں چل سکتی ہوئے وہ dependent ہوئے گی mutually ایک دوسرے پہ کیوں mutually dependent ہوئے گی کہ سمجھو تم respiration system تمہاری disturbed ہو گئی تو تم میں ایسا blood circulation بند ہو جائے گو blood circulation بند ہو جائے گو تو digestion بند ہو جائے گو respiration اور blood circulation بھی انت میں بند ہوئے گو تو کریانیں سب mutually dependent ہیں ایک دوسرے پہ نربھر ہیں پہ یا میں جا fenomena میں جا لیول پہ جا کے تم کو اپنوں کہیں independence سمجھ میں آ رہے ہو ہے کہ اچھا میں سانس لے سکوں ہوں میں پچا سکوں ہوں بات سمجھ میں ہی جیسے نہیں پچتو ہوئے ہمارے یہاں بڑے مندر میں کیا ہوتا تو کہ جو لوگ بچارے چلنے کے شوکھین ہیں وہ بڑے مندر سے کھا کھاو کہ مرین ڈرائیو کو جاتے شام کو پہ جو کھاتے نہیں جو اتنو دور جانے کے شوکھین نہیں وہ کیا کرتے گررہ جی کی پریکرما شروع کرتے بھو جان کے بات مکھی صدحت کیا گررہ جی کی پریکرما نہیں ڈائیو جن سدھا جائے رات کو بھو جن کی اور گررہ جی کی بکتی بھاوز سہ پریکرما کوئی پچاس کر رہے ہو کوئی ساٹ کر رہے ہو کوئی ایک سو آٹ کر رہے ہو اپنے کوئی لگے بڑا بھاو 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 peaks نہیں کھا لی پر گرراج کی پرکرمہ کر کے ڈائیجیشن کرنو یا ہمیں وہ بھگت راج جو ہیں گرراج کی وہ انڈیپینڈنٹ ہیں کہ وہ گرراج کی پرکرمہ گرراج کی بھگتی سکرہیں کہ گرراج کی پرکرمہ ڈائیجیشن کے لیے کریں سوتانترا کرتا پانی نوی کا یہ جو سوتانترا ہے واقع نام کرتا جو پرتانترا ہے میچولی ڈیپینڈنٹ ہے وہ کریہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں بڑی مجھے دار آپ کو بات بتاؤ جونہ گڑ والے بیٹی جی کے بیاہ میں میں گئے تو رمایا ایسا بھائیو بہت بھیڑ بہت بھیڑ اور کئی پیر دھلنے کی جگہ نہیں پرشت ملال جی کاکا جی آتے تب کی بات اب بھیڑ کے اتنی بھیڑ میں نے کبھی نہیں دیکھے میں ایک ٹھکا نے جا کے بیٹھ گیا اچپ چا پرشت ملال جی کاکا جی کے پاس ایک دویڈیو کر کے دویڈیو کر کے دےری دویڈیو کر کے کبھی ہوتا ہوں وہ بھی بیچارو میری طرح پریشان ہوتا ہوں ских رات کے دو ڈھائی بج گئے شادی کو پرکرن چلتا ہوں رہے تو میں ٹھکا نے جا کے بہت سیلیکٹڈ کونہ میں جا کے میں بیٹھے ہوں کہ ہاں کوئی تکلیف نہیں ہے دویڈیویڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈ دویڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوورے میں سمجھو گئے ہوئیے ڈنڈوت لگائی ہو سو گئے ہو مرے کو گفرات بھائی میں نے جگایا کہ دیوی دو جی تبیت تو اچھی ہے نا بولے نئی کرپا نا تبیت تو اچھی ہے پر آپ کے سامنے سووے کو عویویک کیسے کر سکوں ڈنڈوت تو کر سکوں نا سوطنترہ کرتا ایکشن کریہ سربا پی سہی واتر پر ہم بھاو نہ بھی دیتے ڈنڈوت کی ہی کریہ پر ڈنڈوت کو بھاو نہیں ہے تو بیچارو کیا کرے تھک گئے ہو آئی سیدھی ڈنڈوت لگائی اور گئے ہو اوڑی تھے تو میں بڑا پرسند ہوتے رہوں میرے بھی اہنکار من کے اچھا برجباسی ہوتے پہ بھی اپن میں کتنو بھاو رکھے ساستانگ ڈنڈوت لگے دو منٹ چار منٹ کے بعد اہنکار میرے بھی گب رہ گئے ہو چلے ہو تو نہیں گئے ہو میں نے کہی دیوی دیوی جی تبیت تو ٹھیک ہے نہیں نہیں کرپانہ تبیت بڑی ٹھیک ہے آپ کے سامنے سووے کو آئیوے کیسے کرو ڈنڈوت تو کر سکوں یہ ستنت رکھ کرتا کرتا چاہیے جیسے کرے کروانوے کرے نہ کروانوے کرے پرشت تم چاہے سے کرے تیتھی بالک سب برحم جانیے سووہ بھائی کہتا کروانوے کرے نہ کروانوے کرے تیتھی بالک سب برحم جانیے تو ستنت رکھ کرتا کرتا جو ہے کریاں سب ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہیں پر کرتا جو وہ میوچولی ڈیپینڈنٹ کریاں میں جہاں ستنت رکھتا کو ایلیمنٹ آ رہے ہو ہے وہ ایلیمنٹ کو نام وہ فیسٹ کو نام کرتا ہے اور وہ کرتا میں جہاں میوچولی ڈیپینڈنٹ فنکشن پرکٹ ہو رہے ہیں ان فیسٹس کو نام کریاں ہے یہ بات سمجھو تو اہنکار کو جو ہے وہ کرتا بھی ہے اور اہنکار کی کریاں بھی ہے یا طریقے کو اہنکار کو سورو مہا پرابو جی سمجھا رہے ہیں اور اہنکار میں صرف کرتا اور کریاں ہے اتنو ہی نہیں اہنکار کو کاری بھی ہے وہ اپن میں یہاں دیکھو مہا پرابو جی کے حساب سو یہ ساروں سوروپے اپنے گرافیکالی بھی دیکھو اور مہا پرابو جی کی وانی میں بھی دیکھو آپ کو کوئی ڈیفکلٹی ہوئی تو آپ پوچھ سکو خیر کوئی پرشن آیا ہو میں دیکھ لوں کیا ہے ہے اپنے پاس تھوڑی سمجھ آپے بھاگواتی اہنکریہ ماں پشتینا سٹیپ ماں بھکتی سمجھاوی تیماں بالبودھ نو ریفرنس لیدھو کہ جے جے دیو تا دیو نہ بھکتو ہے تے دیو نی بھکتی کرے تو یہ پوشتی نی انترگت بھکتی کرے تو کی بھی ریتے سمجھو نی نی جاوے دو بھائی جا رہے انکو جانے دو یہاں میں ایک دیکھو دیان سو سمجھو سب سے مکھے بات یہاں میں یہ ہے کہ مہاپربو جی کے اتھوہ بھاگوات کے اتھوہ گیتہ کے کوئی بھی وچن اپرمان نہیں ہوئے ہیں یہ ایک کتھا دیکھو دیان سو سمجھو ان ویبھوتین کے کوئی بھی وچن اپرمان نہیں ہے وہ ایک کتھا ہے پر کون کے لیے پرمان ہے وہ دوسری کتھا ہے وہ دو کتھا انکو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے وچن کوئی بھی اپرمان نہیں ہے پر وچن کون کے لیے پرمان ہے وہ جب اپن ادھکار کو ویویک نہیں کریں تب وہی پرمان وچن جو ہے وہ اپنے کو بھرانتی بھی پیدا کر سکے بات سمجھ مہین جب اپن ادھکار ویویک کریں یہی لیے دھرم کے جو چھے انگ بتائے دیش کال کرتا منتر کرم ان کے ویویک سو جا وقت اپن کوئی بھی کریا کریں ہیں تو وہ کریا سپیسیفکلی اپنے لیے دھرم بنے ہیں شد بھی سمپت دیتے دھرم جو کہو نا تو دیش کالادی کے ویویک سو جو اپن کریا کریں ہیں وہی کریا دھرم ہوئے ہیں دھرم نام کی کوئی ایک کریا ایسی ہے ہی نہیں دنیا میں کہ جو سب کے لیے دھرم ہوئے ایک کریا ایسی مکو دکھاؤ میں ایک ادھارن کے طور پر آپ کو بات کاؤ سچ بولنو سچ بولنو ایک گنڈا ایک نری پرانی کے پیچھے مرڈر کے لیے پڑے ہوئے ہوئے اپن سچ بولیں گے جھوٹ نہیں بولیں گے کہ وہ یہاں چھوپے ہوئے دھرم ہے کیا دھرم ہے سچ بولنو دھرم ہے پر یدی وہ گنڈا مرڈر اور وہاں کو مرڈر کر رہے ہو تمہارے سچ بولنے کے کارن تو وہاں مرڈر کیا اپرا دی تم بھی ہو تو سچ بولنو دھرم ہے کون کے لیے دھرم ہے کب دھرم ہے کہاں دھرم ہے کیسے دھرم ہے ان سارے فیکٹر کو جب تک اپن وشلیشن نہیں کریں تب تک اپنے آپ میں کوئی بھی کریہ دھرم نہیں ہے مرڈر ادھر میں پر دیش کی سیما پہ لڑنے والوں سہینک یا دی یہ سدھانت مانکے چلے کہ نہیں نہیں مرڈر ادھر میں جو بھی ٹیرریسٹ آئے وہ آنے دو ان کو سواگت ہے بھارت تو سدا سو سب کو سواگت کرتے آئے ہوئے ٹیرریسٹ ان کو بھی دل سو سواگت کرے تو دھرم ہے کے ادھرم ہے ادھرم ہو گیا کوئی بھی کریہ کوئی ایک کریہ کو ایک کریہ کو ایکزامپل دو کوئی ایک کریہ ایسی دنیا میں نہیں ہے کہ جو کریہ سب کے لیے سب جگہ سب ہیتوسو دھرم ہی ہوئے جو بھی کریہ دھرم ہیں وہ ایک سادھنسو کری ہو جائے تو دھرم ہے دوسرے سادھنسو کی ہو جائے تو ادھرم ہے یہ جو آج یہیسیو ہے کہ جیسے سیوہ ایک کریہ ہے تنوویت جا سکر ہو تو دھرم ہے اور تنوویت جا کے بائفرکیشن سکر ہو تو وہ سیوہ ادھرم ہے وہی سیوہ گھر میں کر رہے ہو تو دھرم ہے کئی بھٹک کے کر رہے ہو ہوئی لین میں تو ادھرم ہے کوئی بھی دھرم کوئی سنگل مکو ایک کریہ ایسی بتاؤ کہ جو کریہ سب کے لیے سب جگہ سروتر دھرم ہوئے ایسی کوئی کریہ ہوئی نہیں سکے ابھی ایک سامانے بات بتاؤں اپن کی ہیں کہ مہا پرہبو جی کی وارنی کو اوگاہن پرتیک ویشنو کے لیے دھرم ہے یہ والا پنتیہ کیا کریں سبودنی کو پاٹ کریں پھر یورین ٹیسٹ کریں کہ کتنو یورین آؤٹپوٹ آئے ہو بلڈ پریشر ٹیسٹ کریں بلڈ پریشر کتنو رہ ہو اب یہ مہا پرہبو جی کو وارنی کو پاٹ کر کے یورین آؤٹپوٹ کیا آئے ہو اور ایسا سٹول آؤٹپوٹ کیا آئے ہو اور بلڈ پریشر کیا آئے ہو ٹیسٹ کرنو دھرمے کے ادھرمے وہ مہا پرہبو جی کی وارنی کو پاٹ ادھرمے یا ہے تو ستم کر رہے ہو تو بے وکوف ہیں یہ کرتے رہے ہیں تو ایک بات سمجھنے کی ہے کہ کوئی چیز دھرم ہے کہ ادھرم ہے اپنے اپنے کوئی کریا کے آدھار پر کوئی کرم نہ تو دھرم ہے وہی چھوڑا سو کوئی کو پیٹ چیرنو ادھرم ہے وہی چھوڑا سو کوئی کو آپریشن کرنو دھرم ہے بولا دھرم کیا ہے ادھرم کیا ہے وہاں کو ماں پدند کبھی بھی کریا ہو نہیں سکے ہے ایسے ہی گیان کیا ہے اجیان کیا ہے وہاں کو ماں پدند کبھی پرمان ہو نہیں سکے ہے کونسی چیز کون کے لیے پرمان ہے اور کونسی چیز کون کے لیے پرمان نہیں ہے وہاں میں کرتا کو سادھن کو پریوجن کو ان سب کو جو ہے وہ ہولیسٹک اپروچ جب تک اپنے نہیں اپنا ہوئے تب تک ایسے اپنے کوئی نیٹ کوئی سچو ریزلٹ مل نہیں سکے بات سمجھ میں ہے ہی نا یہ مومبای مہاراشٹر جھالاچ پائے جے دنگا بھائیو تو نا تب ہمارے بڑے مندر میں چاندی بجار کو لٹنے گنڈائیں آئے تھے اب بڑا بھاری پرابلم ہو گئی کوئی طرح سپتھر مار مار کے سب کو بھگائے واب اخت پر پھر تھریٹننگ ایسی آ رہی تھی رومر کے ایسا وہ رات کو پھر لٹنے آئیں گے تو بڑے مندر کے ایک کامپلیکس کے سب لوگوں نے نکھی کیوں کہ رات بھر اپن گست دیں گے گست کے لیے کتنوں ایک سیٹی ایک بیٹری ہے ایک ڈنڈا کہیں بھی کوئی گنڈا آو ہے تو سیٹی بجاؤ بیٹری سو جوڑ کے دیکھو اب یہ دھرمہ تو ایک بھائی صاحب نے کوئی کے گھر میں بیٹری ڈال کے دیکھنی شروع انہیں کہی کیا کرتا ہے ادھر انہیں کہی گنڈا تو نہیں آیا دیکھتا ہے گنڈا آیا تو میں بولوں گا کہ تو بولے گا جو بیٹری دی تھی گست لگانے کے لیے کوئی کے گھر میں ڈالنے کے لیے تھی جبردستی کوئی کے گھر میں بیٹری ڈال کے دیکھ رہا ہے کیا کرتا ہے گنڈا تو نہیں آیا دیکھتا ہے گنڈا آیا گا تو میں بولوں گا کہ تو بولے گا وہ بیٹری جو ہے ادھرم ہو گئی کہ نہیں جو بیٹری بڑے مندر کمپلیکس کے لیے دھرم آتی رات کوئی اتنو جھگڑا بھئے ہو کہ سچ مچھ سب لوگ جھگ گئے کہ کہیں گنڈا تو نہیں آگئے پچھے پھر پتا چلے ہو کہ کوئی باہر کے گنڈا نہیں ہے تو گھر کے ہی گنڈا آیا ہے بیٹری جوڑ کے دیکھ رہے ہو گنڈا تو نہیں آیا ہے یہاں طریقے کی اپن سمجھیں تو کوئی جو ہے وہ کوئی کریا کوئی سادھن کوئی بھی چیز جو ہے وہ کرتا کرن سمپردان اپادان ادھکرن کال دیش کے ویویک کے بینا کوئی بھی کریا کبھی دھرم ہو نہیں سکے ایک پرشلہ لیخ پہ لکھ کے رکھو جو بھی دھرم ہے وہ کوئی دیش میں کوئی کال میں کوئی کرتا کے لیے کوئی کرنسو کوئی پریوجنسو کہیں دھرم ہے وہی چیز کہیں ادھرم بھی ہو سکے بیزک یہ رونگ نوشن ہے مہا پرابو جی یہاں بالبود میں آگیا کر رہے ہیں کہ ایسا بھجن کرو وہ پرمان ہے بچن پر کن کے لیے پرمان ہے جن کے لیے پرمان ہے ان کے لیے پرمان ہے اپنے لیے وہ بچن وہاں پرمان نئی ہے یہاں ارث میں پرمان ہے کہ مہا پرابو جی کو درشتی کون کتنوں ادات ہے کہ جو جا کو بھجن کرنے چاہ رہے ہیں واقو واقو بھجن کرنے دے رہے ہیں جیسے شریف گسائن جی نے تلسی داس جی کو کہہ دی تھی کہ تم کرشن کو بھجن کرو تو تمہارے جیسے میرے پاس بہت ہیں پر جیسے تم رام کو بھجن کرو ایسے دنیا میں کوئی نہیں ہے یاسو تم رام کو بھجن کرو تو وہ جو ہے وہ گسائن جی کی درشتی کون کی وشالتہ ہاتھی وہ وشالتہ کو سمجھ نے کے بجائے اپن بھلتی بات سمجھ جائیں کہ یہاں کہہ دیو تو اپنے لیے بھجن ہے اپنے لیے بھجن نہیں ہے یا بات کو دھیانسو سمجھو میں سمجھوں کہ یاسو کون نے پوچھے مو کو پتہ نہیں پہ جانے بھی پوچھے ہوئے یہ واقعہ کھلا سا ہے اور نہیں کچھ کھلا سا بھائے ہوئے تو پوچھ سکو ہو میں سمجھوں کہ یہاں میں سپسٹ ہو جانی چاہیے سارو رہت سے آج کو اپن یہاں رکھیں کل اپن تھوڑوں سو کرتا کو فرسو سمحاو لکن کر کے اور کریا پہ جائیں گے اہن کریا پہ جو اپا دے کریا اپن نے یہاں تک مہا پربو جی کے اور گرافیکلی یا سارے ٹیکسٹرلی اور گرافیکلی اپن نے یہاں سارے کنسپٹ کو دیکھے ہو درڑین چرنن کے رو بھرو سو درڑین چرنن کے رو شریف اللہ نکھ چندر چٹابین سب جگ ماج اندھیرو بھرو سو درڑین چرنن کے رو سادھن اور نہیں آکل میں جاسوں ہوئے نیوے رو سور کھا کہے درڑین چرنن کے بنا مولکو چیرو بھرو سو درڑین چرنن کے موساید موسیقی موسیقی